میں سمجھتا ہوں جی صحافیوں نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی بسات اور اپنی عقاد سے بڑھ کر انجام دی ہیں آپ صحافیوں کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی قسم کی کتاہی کی ہے یہ الگ سوال ہے کہ صحافی جو ہیں اس معاملے پر دو کیمٹ جو بنے ہوئے ہیں آرنڈی اس میں بٹے ہوئے ہیں جہاں تک ہارڈ رپورٹنگ کا تعلق ہے سپارٹ رپورٹنگ کا تعلق ہے واقعات کو بیان کرنے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حصے میں آپ کے میڈیا نے بہت زیادہ ایفیشنٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے کہ کس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور جب کیوں کہا جو مرحل آتا ہے تو وہاں پر وہ ایک دوسری طرح کے صحافی جو دانشور ہیں مارے اور جس طرح سمی عبراہیم صاحب ایک دانشور ہیں ان کا مرحل آتا ہے ان کا موقع آتا ہے تو پھر وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ درما گرمی کچھ ضرورت سے زیادہ ہوئی ہے سمی عبراہیم صاحب کیا آپ بھی اتنا ہی مطمئن ہیں جس نے مطمئن سالے زافر صاحب ہے کہ صحافتی ذمہ داری ہے بڑے طریقے سے احسن طریقے سے نبائی گئی تو پھر یہ اتنی اتنی ایک اوویس ایک ڈیوائٹ کیوں سامنے آئی سالے صاحب میرے بڑے دوست ہیں اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں مجھے اتنا ہوں کہ مجھے دانشور گیا مجھے اتنا ہوں کہ میرے کیا مجھے انہوں نے براہ اچھا انیلیسی کیا ہے دیکھیں میڈیا شکریہ رسلایٹ کرتے ہیں میڈیا رسلایٹ کرتے ہیں اس باقی ہماری سوسائیٹی میں دارے بندی ہے بڑے بازے دارے بندی ہے مسلم بیگمین کی گویمنٹ ہے کچھ میڈیا کے گروپس ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کی اگر آپ اخواروں کو دیکھیں ان کے چینلس کے بولیٹر کو دیکھیں انیلیسز کو دیکھیں تو وہاں پر یہ لگتا ہے کہ ویڈیازم ملتاہی معصوم آتنی ہے اور ان کے خلاف سازش کیا رہا ہے میں اسی پوائنٹ پر یہ بات کرنا تھا جو جیائیٹی نے کیا یہ سب کچھ غلط کیا اس کی پارمیشن غلط تھی اس کے پیچھے فوج ہے پھر دوسری طرف میڈیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ دس طرح کے نہیں ہے یہ کرپشن کا کیس ہے یہ پنامہ سے آیا ہے کہ آئی آسائی کی سازش نہیں ہے اور یہ جیائیٹی ہے یہ کوئی عمران خان نہیں کر رہا یہ سکرین کورٹ کے حکم پر پاکستان کی افسر یہ کر رہا ہے تو یہ ایک سسائٹی جوائیڈ ہے ویسے ہمیں میڈیا میں نظر آ رہی ہے اور تھوڑا سا میں اس وقت اپنی شخص میں کے ساتھی جو کام کرنے ہر ان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں کی پولیسی کے مطابق کے کام کرتے ہیں اور ان کی جو پولیسیز ہیں وہ ان کے مالکان پیت کرتے ہیں اس لیے جو ورکنگ جنرلیسٹ ہیں صرف ریپورٹنگ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی ایسی دیگے ہو جو مدنازل لیکن دارہل یہ کسی بھی ریپورٹر کا حق ہے کہ جو مرضی چھاتے ہیں کسی بھی ادارے کا یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے اسی کونک فریڈم اگر سپیشل کہتے ہیں لیکن اگر چیک اور بیلنس کا نظام جو تو جو ادارے جو ریپورٹر زلطیاں کرتے ہیں ان کو اگر اگر باقی خدا مل جائے تو وہ دوبارہ وہ یہ نہ کرتے ہیں